السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ذکر خیر کرنے کے لئے یہاں جمعیں حضرت سیدنا و مولانا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کہ مراد مصطفیٰ ہیں اور ان کا سب سے بڑا عزاز یہ ہے کہ وہ صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ انسان نے جہاں فوت ہو کے جانا ہوتا ہے اس خمیر سے اللہ نے اس کی تخلیق کی ہوتی اور حضرت عمر بن خطاب کی خمیر کی تعمیر اور اس کی تربیت اور اس کی ترتیب اس جگہ سے ہوئی جس جگہ سے مصطفیٰ کا خمیر تعمیر ایک ہی جگہ پہ تینوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر بن خطاب جو صاحب مزار بھی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں غضوات میں جہاد میں خلوتوں میں جلوتوں میں ایمان کی آواز کو بلند کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہوں عظیم خوبیاں اور کولیٹیاں دیں جو صرف آپ ہی کا خاصہ ہے اور سب سے پہلے وہ کام حضرت عمر بن خطاب ہی نے کیا ہے مثال کے طور پر اعلان نبوت کو چھ سال گزر گئے ابھی تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اس پیاس کو نہیں مجھا سکے کہ سامنے کعبہ ہو اور ہم جا کے کعبت اللہ کے سامنے نماز پڑ یہ نہیں پیاس نہیں مجھا سکے تو جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا اس دن مسلمانوں نے پہلی دفعہ کعبت اللہ میں باجمات نماز عدد کی تو نماز تو تیرہ سال بعد فرض ہوئی تو اس وقت کونسی نماز پڑھے جو بھی مشروع تھی جو بھی عبادت تھی وہ باجمات حضرت عمر بن خطاب کے ایمان لانے کے بعد ادا کی اس میں آپ کا اعزاز ہے کہ آپ کے ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کو تقویت بخشی کیا یہ قوم عزاز ہمارے بارے میں تو کہا جس طرح تمہارے جسم میں خون دھوڑتا ہے خون یجری شیطان مجری دم شیطان تمہارے جسم میں ایسے دھوڑتا ہے مطلب کیا ہے کہ خون کو روک ٹوک نہیں ہے خون کو روک ٹوک نہیں ہے سر کے بالوں کی جڑوں میں جہاں سے خون بیٹا ہے وہاں سے لے کے پیروں کے تلووں تک جہاں اس کی گردش ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اللہ یہ کہ کوئی بلوکی جوجہ جو اللہ تعالی نے وین سسٹم رکھا ہوا خون آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے تو کہا جس طرح خون کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے شیطان کو بھی کوئی روک ٹوک نہیں یہ معنی نہیں ہے کہ شیطان نالیوں میں داخل ہو جاتا ہے جس طرح خون کو روک ٹوک نہیں ہے شیطان کو بھی دسترس میں روک ٹوک کبھی ادھر کر دیتا ہے کبھی ایدھر کر دیتا ہے کبھی ایدھر کر دیتا ہے یہ ہم سب ایسے ہی ہیں ہم سب ایسے ہی ہیں تو فرمایا عمر کی یہ شان ہے جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے کہاں اس نے یہاں کے وسلسہ ڈالنا ہے عمر بن خطاب کہاں اس نے جرت کرنی ہے کوئی خیال ڈالنے کو وہ راہ ہی چھوڑ جاتا ہے جس راستے عمر بن خطاب گزر رہے ہوتے ہیں میندی مشقت والے للہیت اور اسلام کے لئے اور رفاع عامہ کے لئے دن رات کام کرنے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں خلیفہ بن گئے تو اب جوٹی سنبھال نہیں تھی اللہ وکر تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن اپنا ساز و سمان لے کے تجارت کے لئے جب نکلے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے کہا بابا جی آپ کدھر جا گئے کہا میں اپنے کمبے کی نشونما کے لئے رزق کماؤں گا تو پھر تو کہا اگر آپ کمبے کے لئے بائیٹ جلے گے تو یہ جو مملکت ہے اس کو کون چلائے گا تو آپ نے فرمایا پھر کمبہ کون چلائے گا تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا جی یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں ہم اس کے لئے فیصلہ کریں گے تو پھر وہ جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے لئے رائے دی تھی ان کی دوبارہ میٹنگ کی اور کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کے لئے وظیفہ مقرر کریں تاکہ ان کے گھر کا سلسلہ چلے اور یہ سارا وقت مملکت کے امور کے لئے وقف کریں فیصلہ ہوا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا وظیفہ اتنا مقرر کرنا جتنا ایک عام مزدور کا ہے ریاست کا سربراہ اور وظیفہ کتنا عام مزدور کا ہے تو اگر کوئی وزیر اعظم یہ کہے کہ جی میری ساڑھے لاکھ ترخواہ ہے تو پوری نہیں پڑتی تو میری ترخواہ زیادہ ہونی چاہیے تو پھر وہ ریاست مدینہ کا نعرہ کیوں لگاتا ہے اس کو تو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے کا حق نہیں یہ وہ صرف ریاست مدینہ کا ٹچ دیتا ہے ایسے کا ٹچ دیتا ہے کیا دیتا ہے ٹچ دیتا ہے جس رہاں وہ سوری کہتا ہے نا سوری کیا نام اس کا سوری کا قاسم سوری 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 کے سوری لو جی مشکل پڑ گئی سوری سوری ٹھیک ہے قاسم سوری کہتا ہے اچھا میں ایک بات آپ کو ویسے بتانا چاہتا ہوں یقین مانے جب میں ان سیاسی لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو میرا دل بڑا تھنڈا ہوتا ہے حالانکہ غصانا چاہیے لیکن روح کو تھنڈک پڑتی ہے اور میں ہمیشہ ان کو دیکھ کر دعا کرتا ہوں یا اللہ جس طرح یہ اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں ہمیں بھی اپنے لیڈر سے ایسی محبت عطا فنا فنا ہے اپنے لیڈر کی محبت میں وہ بیمار عورت ہے ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا بیمار کینسر کی پیشنٹ ہے کیا نام ہے اس کا ڈاکٹر راشدہ کینسر پیشنٹ ہے اور وہ جلسوں میں جاتی ہے اور وہ ڈنڈے کھاتی ہے اور وہ مارے کھاتی ہے لیکن اس کا وین ہے میں اپنے قائد کے ساتھ کھڑوں اور مجھے شرم آنی چاہیے کہ میں رسول اللہ کے مشن پہ ہی کھڑا نہیں ہوں تو پھر مجھ سے تو عورت اچھی ہوئی نا مجھ سے تو وہ عورت اچھی ہوئی جو کم از کم اپنے لیڈر کے ساتھ تو وفادار ہے نا یہ ہے زندگی ان سے سیکھنی چاہیے چاہے لیڈر صحیح ہے چاہے غلط ہے غلط ہے لیڈر کے ساتھ کھڑے اور ہم اپنے ہی کال میں جھوٹے ہیں دو خبال ہیں بیمان ہیں فرڈی ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کے ساتھ بھی وفادار نہیں تو شرم سے ڈوب مریں کہ ہم کیوں یہ دعویٰ کرتے ہیں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں ایک فیصد بھی اس میں دروغ گوئی نہیں ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ وفادار نہیں دن رات ملتان لہور پشاور پنڈی سلامباد جہاں جاؤ وقت آجاؤ جی چلے گئے جی مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے چلے گئے کیا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن قومیں اپنے نبیوں کے ساتھ کھڑی ہوں گے قومیں اپنے قرآن شریف کیا فَكَيْفَ اِذَاجِئْنَا مِنْكُلْ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ ہار نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا ہار نبی اس دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے کے ساتھ ہم نے آنا ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج وفاداری کرنی پڑے بڑا ضروری ہے اللہ اکبر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جمع قرآن کا مشورہ سب سے پہلے آپ نے دیا قرآن جمع کرو قرآن مجید جمع کرو یہ جو روشنی لگی ہوئی ہے نا یہ اگرچہ بہت تیز ہے اس کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی شکل نہیں نظر آتی صحیح کہہ رہا یہ نہیں پتا آپ کو یہاں سے کیا مسئلہ ہوتا ہے ادھر دیکھو نا تو پھر آپ کی شکل نہیں نظر آتی پھر وہ روشنی روشنی دندلہ دندلہ سا ہوتا ہے مسجد نبوی میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے روشنیاں لگوا دی اور عبی بن قعب کی اختداء میں نماز تراوی کا قیام کروا دیا اور مسجد کے اندر حضرت علی المرتضی داخل ہوئے تو خوشبو بھی آ رہی تھی روشنی بھی نظر آ رہی تھی اور لوگ ایک صف میں کھڑے تراوی کی نماز پڑھ رہے تھے حضرت علی المرتضی نے کہا یہ کس نے مسجدوں کو نور سے بھر دیا روشن کس نے کر دیا تو جس نے بھی شاید نماز نہیں شروع کی تھی اس نے کہا یہ حضرت عمر بن خطاب نے کیا آپ نے کہا یا اللہ جس طرح عمر بن خطاب نے تیرا گر روشن کیا تو اسی طرح ان کی قبر کو بھی روشن فرماتے ہیں یہ جدت مسجدوں کے اندر یہ عمر بن خطاب نے کیا وہ ظلم نے نہیں کیا تو جن کو بیدت کا حیضہ ہوا ہوئے وہ بتائیں اس کو کیا کہیں گے یہ کونسی بیدت شریف ہے سیئے والی ہے کہ آسانہ والی ہے کہ بین بین ہے اللہ اکبر جنگ ایمامہ ہوئی مدعی ختم نبوت جوٹا بیمان مسیلمہ قذاب اس کے خلاف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے مجاہد اکٹھے گرد کے سارے ہی بیج دی ساٹھ ہزار کا لسکر اس کا چھتیس ہزار بندے اس کے زبا کر دی چھتیس ہزار بندے تیرہ سو بارہ سو یا چودہ سو سیابہ بھی شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی جہاد ہوئے دو سو انسٹھ بندے شہید ہوئے اور ختم نبوت کی حفاظت میں بارہ سو سے چودہ سو بندے شہید ہوئے ایک جنگ میں تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کرنے لگے آپ ایسا کریں قرآن اکٹھا کر لیں اگر ایک دو جنگیں اور اس طرح کیوں ہی اور وفاظ کرم فوت ہوگئے تو قرآن نہ ضائع ہوئے کتنا خوبصورت جواب تھا فرمان عمر عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ تو اور میں کیسے کر لیں تو اور میں آپ نے کہا میں نے ارض کی حضور چنگا جے کر لو چنگا جے کہتے میں کہتا رہا کہتا رہا بلاخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں حضرت ابو بکر صدی کا سینہ کھول دیا آپ نے فرمایا ابو بی بن کعب کو بلاؤ ان کو ڈیوٹی دی کہ آپ قرآن مجیدی کٹھا کریں تو اصل میں جامع قرآن جو مشورہ ہے جو نیکی کی دعوت ہے نیکی کے رستے کی نشان دہی ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب نے کی وہ کس نے کی ہے سیدنا عمر بن خطاب اور اس کے اوپر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرحاتا ہے نیکی کی دعوت دینا اور اس دعوت کے اوپر بات چیت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے والا ہوتا ہے تو جنہوں نے مشورہ دیا ان کے مشورے پر ٹیم بنی ان کے مشورے پر قرآن مجید ہی کٹھا ہوا پھر وہ قرآن مجید امت کی رہنمائی کا سبب بنتا ہوا چلا گیا اللہ ہو اکبر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے جس کو ہمارے بابا جی سرکار پنجابی میں کہتا تھا پتر اللہ تیری خیر کرے پتر اللہ تیری خیر کرے اللہ ہو اکبر کہتا تھا اللہ تیری خیر کرے یہ جملہ محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے درازی عمر کی سب سے پہلے دعا حضرت عمر بن خطاب نے اپنی رہائے کو دی کوئی آن کے پاس حضرت دعا بابا جیسے اللہ تیری خیر کرے اللہ تیری عمر لمبی کرے اللہ تیری عمر لمبی کرے اور یہی دعا دینی چاہیے حالات جیسے مرضی ہوں حالات کبھی نہیں یہ کہنا چاہیے میں نے موقع آ جائے کبھی نہیں کہنا چاہیے بلکل کبھی نہیں کہنا چاہیے اس لیے اللہ کے بندے وہ شاید مانگ رہے ہیں جس نے آنا ہی آنا ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے تو نہ بھی مانگ تو اس نے تو آنا ہی آنا ہے یہ کہہ یا اللہ عمر لمبی دے عمل اچھا دے اور جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو کلمہ طیبہ میری زبان سے جاری ہو یہ سب سے بہترین ہے عمر لمبی دے عمل اچھا دے عمر لمبی ہوگی گنہگار بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہوگا اور اگر نیک ہوگا عمر لمبی ہوگی تو جتنا نیک ہوگا تو کبھی نہیں یہ کہنا چاہیے لاکھ حالات خراب ہو جائے زمانہ خلاف کھڑا ہو جائے سے اپنے بیگانے ایک صف میں کھڑے ہو جائے کوئی بات کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالی خیر فرما دے گا اللہ تعالی خیر فرما دے اللہ سے معافی مانگ یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ خیر فرما دے حالات صدایت جیسے نہیں رہتے حالات صدا ایک جیسے اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کی آزمائش اس کی طاقت سے زیادہ نہیں کرتے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے آزمائش بھی اتنی ہوتے جب وہ آزمائش پر پورا ہوتا جاتا دروازیں کھل جاتے ہیں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دعا دیا کرتے تھے اللہ تیری خیر کرے اللہ تیری عمر لمبی کرے تو لوگوں کے ساتھ اچھے طرز پر ملاقات کرنا اس نے سلوک کرنا نرم بات کرنا یہ اسلام کا غطیرہ ہے آپ سے کوئی سخت بات بھی کرے تو کوئی بات نہیں آپ اچھے طریقے سے بات کریں آپ اچھے طریقے سے بات کریں اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں بڑے اگریسیف ہوتے تھے کہتے ہیں ان کو مدینہ سے نکال دو بھائی ان کو مدینہ سے بھائی نکال دیا انہیں سارے یہودی مدینے سے بھائی نکال دیا حضرت عمر بن خطاب وہ جا کے خیبر میں بیٹھ گئے آج بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اب انہوں نے دروازہ کھول لیا ہے اندر آنے کا اب وہ وی آر کزنز بن گئے ہیں وہ وی آر کزنز بن گئے ہیں اب تعلق داری ہیں اور طرز کی ہیں اب رشتے داری ہیں جب رشتے داری ہو تو پھر دل تو نرم ہوئی جاتا ہے پجابی کہنے ہیں جتے کوڑی دیتی ہو تو پھر سیدھلے سوٹ نہیں پہندا جتے کوڑی دیتی ہو تو سیدھلے سوٹ نہیں پہندا تو جب رشتے داری ہو جائے تو پھر تو معاملات آرہا ہو جاتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہود کو مدینہ سے باہر نکال تو میں تمہارا مدینہ میں کوئی کام نہیں اللہ ہو کم بڑا کمال ہے ایک مسئلہ وہ بڑا ہی کمال ہے جب نماز کا آغاز ہوا جب نماز کا آغاز ہوا تو پہلے یہ تیہ ہوا کہ کیا کریں لوگوں کو نماز کے لئے کیسے بلا ہے تو کہا یہودیوں کی طرح وہ نکارہ بجائیں یا عیسائیوں کی طرح وہ دول بجائیں تو آپ نے ہمیں اچھا چلے دیکھتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے رات خواب میں دیکھا کہ اذان کوئی فرشتہ اذان دے رہا تھا کوئی فرشتہ وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ آپ نے یہ جملے سنے اللہ اکبر کے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور میں میں نے یہ خواب دیکھا آپ نے فرمایا کہ چرو اسی سے آذان کر دو آذان بن گئی آپ نے فرمایا اس بچے کی آواز اونچی ہے اس کو کو کہ اس کو لفظ سکھاؤ تاکہ یہ پکارے اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کی وحدانیت کی اشہادت دے رہا ہے رسول اللہ کا بھی نام لے بھی اس میں رسول اللہ کا نام بھی لے تو پھر اس نے معاذہ نے اشہد انہ محمد الرسول اللہ اور پھر جو السلاة الخیر من النوم اس کا اضافہ حضرت عمر بن خطاب نے کروایا یہ آذان اس زمانے کی آج لوگوں کی محجزوں سے دن میں پانچ پانچ مرتبہ بلند ہوتی ہیں سواب کس کو جاتے ہیں انہاں بابرین جانے ہیں ان کا کون مقابلہ کر سکتے ہیں اللہ اکبر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اب تھوڑی سی معشی بات بھی کر لیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں سارے شعبے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بناتی ہیں سارے شعبے جب تنظیمیں شروع ہوتی ہیں تو ایک ہی شعبے کے بندوں کو سینکڑو کام کرنے پڑتے ہیں لیکن جب منظم ہو جاتی ہیں شعبے اللہ تعالیٰ ہو جاتی ہیں آپ نے شعبے سارے اللہ تعالیٰ کرنا ہے امام علیدہ خطیب علیدہ موزن علیدہ فوجی علیدہ فوجی علیدہ دو فورسیں آپ نے تیار کیا انڈور کے لیے اور آؤٹڈور کے لیے داخلی اور خرجی جو خرجی دشمنوں کو روکے ان کا مقابلہ کرے اس کے لیے فوجی تیار کی فوج آرمی لہجے سخت ہوتے ہیں طبیعتوں میں غصہ ہوتا ہے اور جو اپنے ہی تیار کی اس کو پولیس بنایا ان کی طبیعتوں میں نربی رکھی تاکہ اپنے بندوں سے غصہ میں بات نہ کر تو ان کی کارتا ہے پہلا ہی چپڑ مال ٹھاں کر دی مو دوتا بھئی آپ کو تو یہ ڈیوٹی نہیں دی گئی تھی اے جلدہ تسی تھانے پانچہ پھیڑ دی ہو اے تیار ڈیوٹی نہیں سی گئی حضرت عمر بن خطاب نے اس لیے تو نہیں بنایا تھا آپ کو حضرت عمر بن خطاب نے اس لیے بنایا تھا کہ پولیس وہ ہو جو نرم دل ہو تاکہ مسلمانوں میں جو جرم کرے اس کو ہینڈل کر سکے یہ تو فوجی کا کام ہے چھتر مارنا جوتے مارنا کس کا کام ہے فوجیوں کا کام ان کا کام نہیں ہے حضرت عمر بن خطاب کی پولیسی کے اندر یہ لکھا ہے کہ فوجی سخدل بندے کو بنایا جاتا ہے تاکہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے نرمی نہ آئے تو اگر خودی کہہ جائے اس مسئلت پہ بیٹھا وہاں نہیں جنگ حل نہیں گا پھر ان پوش تو اہتے کرن کی بیٹھا ہوئے ہیں پھر تو کی کرن بیٹھا تھے اسلام نے تو تجھے ڈیوٹی اس لیے دی تھی تاکہ جنگ کی جائے تو حضرت سعیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے شوب سارے لیدہ بنا دیئے فوجی لیدہ پولیس والے لیدہ ڈاگ کا نظام لیدہ نہر خدوا دی پانی لوگوں کے گھروں تک پہنچا اور جو آپ نے نہر بنائی جس کی نگرانی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کو دی نائنٹی سکس کلومیٹر نبی یہ نہر ہے جو بحرہ نیل سے لے کے بحرہ قلزم کے درمیان ادھر سے ایک دریا لگتا ہے ادھر سے ایک دریا لگتا ہے چھانوے کلومیٹر کی یہ نہر ہے کہ جو سمندری جہاز ایسے اوپر سے آتا ہے اور مہینوں کے بعد پہنچتا ہے وہ شارٹ کٹ میں بیس دن کے اندر آ جائے اس کے لیے یہ نہر تیار کروائی اور مدینہ المنورہ میں چھے مہینوں کے اندر بیس بحری جہاز مدینہ المنورہ میں آئے اور ساٹھ ہزار ٹن گندم مدینہ المنورہ میں آئے یہ ہے ملفر یہ ہے ویل فیر کہ مدینہ المنورہ سے کہت ختم کر دی آپ ویل فیر کا کام نہر بنوا دی لوگوں کے گھروں تک پانی چلا دی سڑکیں ایساڑی سڑک در بار حالوے ہو ایدھر لنگو ایدھر گندا نالا شریف ایدھر لنگو ایدھر کورا شریف دو دھاری سڑک ہے دو دھاری سڑک ہے وہ ڈنگی والے آ جاتے ہیں محسید میں ڈنگی کی ٹیم محسید میں آئے ڈیوٹی جو اس کی لگی ہوئی ہے بچالے مجبور ہے وہ کہنے بچے وضو کیتا ہے یہ تھے ڈنگی دا اور انڈا تھا نہیں بڑھے ہیں اور میں کہہ جبھے انڈے اعتبار پڑھے ہیں یہ تھے ڈنگی دا جبھا دریاء بڑھے ہیں اور وہ نہیں تن نظرہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے سڑکوں کی پولسی دی کہ جو مین روڈ ہے اس کی کم از کم چڑھائی اسی فٹ ہونی چاہیے کوئی گلی عام سادہ گلی چالیس فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے پوچھا کسی نے حضرت جی انہی کھلی کیوں گلی جانا کہتے چلتے ہوئے مرد اور عورت کافس میں جسم نہ ٹکرا جائے کاش کے عمر بن خطاب کبھی لنڈا بزار میں گزرتے کاش کے کبھی عمر بن خطاب انار کلی سے گزرتے تو پتہ چلتا مردوں عورتوں کے کندے کیسے ٹکرا رہے ہیں انہی کھلی گلی بناو تاکہ مرد اس طرف چلے عورت اس طرف چلے اسلام ہے بابا ایسی بنیاد عمر بن خطاب نے باندھی یورپ سارا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے عمر بن خطاب کو پڑتا ہے وہ جو چھے چھے مہینے نہیں نہ آتے تھے انگریز ان کی ہسٹری پڑھو جب یہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ اکبر دو یورپ کی فوجوں کی لڑائی ہوئی دو یورپ کی فوجوں کی یہ تاریخ بھی لکھا ایک فوج مر گئی لڑائی سے پہلے کہا کیوں مر گئی کہا اونا دی بوس ہوں کے مر گئی کہ نہاتے ہی نہیں اتنے گندے ہیں اور ان کے بادشاہ منت کیا مانگتے تھے نظر کیا مانگتے تھے ہم اس وقت تک نہیں دہائیں گے جب تک دوسرے کو شکست نہیں دے لیں اتنے گندے تھے جن کو آج مسلمان پوجر آئے کہ جناب وہ بڑی تحزیب یافتہ لوگ ہیں جن کو ماں باپ بین بائی رشتہ داروں کے رشتوں کا ہی نہیں پتا وہ کیسے تحزیب یافتہ تھے یہ جو انہوں نے سڑکے صحیح بنا لی جو انہوں نے آپ نے سسٹم کمپیوٹ رائزز کر لیا جو لائن آرڈر کی بالت دستی کی یہ عمر بن خطاب کو پڑھ کے انہوں نے کیا ہمارا قانون وہ لے گئے اور ہمیں بہنگم لوگوں کے پیچھے چھوڑ دیا چوروں ڈاکوں کے سپرد کر دیا اور خود حضرت عمر بن خطاب کی پالیسی اٹھا کے لے ماں موڈرن لوگ کے اندر عمر بن خطاب پڑھائے جاتا اور وہ یورپ کا بندہ انگریز جس نے کتاب میں سو اعلیٰ ترین شخصیات کا ذکر کیا اس نے ٹاپ دو نمبروں میں حضرت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ رکھا اور بیچ میں حضرت سعید عمر بن خطاب کا نام رکھا کہتے ہیں یہ دو ہیں جن کو دیکھ کر پڑھ کے سن کے تو ہم سیدھ عراق پہ چلے سیاست مولوی ہیں تھا کم نہیں کیا ہو انہوں نے بچارے نے کتے چوٹ بولا چوٹ بولا نا حضرت اسی جمعے ہوئے ہیں لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جیسے میں پولیسی نہ بنائی ہو یہاں لوگ بچے چھوڑ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں لقیت کیا کہتے ہیں لقیت کسی نے ایسے ایسی بچہ لے لیا اب وہ مو چھپا رہا ہے کہ کیا اگر وہ سڑک پہ فینکے چلا گیا میں آپ کو ایسے بندے دکھا سکتا ہوں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے سڑکوں پہ پڑے ہوئے نو مولود بچے آدھے آدھے بچے کتے کھا گئے بس وہ سارے کتے کھا گئے اس کو اٹھانے والے ہی کوئی نہیں تھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے سپیشل گیسٹ ہاؤس بنائے ایسے بچوں کے لیے جن کے ماں باپ نہیں ہیں سر پرس نہیں ہیں فرمایا کوئی بات نہیں تم ان کی پرورش نہیں کر سکتے تو ہم ان کی پرورش کرنے کے لیے موجود ہیں اس کا کیا قصور ہے اس کی کیا غلطی ہے غلطی تو ان کی ہے جن کی وجہ سے آیا تو کیا آپ کسی کی غلطی کی صدا کسی کو دینا چاہتے ہو کمزوروں کو غریبوں کو بے سہارا کو سہارا حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے دی اور پھر اللہ اکبر دسنی نہیں گال کسی ہوں صرف سنی ہیں ایتا ڈی میرے بارے صرف سنی ہیں ہمارے ہاں کوئی ملازم کام کرتا ہونا تو ہم سمجھ دیا یہ ہمارے ابے کا غلام ہے ایک بندے سے میں نے کہا میں نے کہا یار یہ بندہ اس کام کے لیے رکھا نہیں ملازم ملازم ہوتا ہے آپ نے آٹھ گھنٹے کی تنخواہ دینی ہے جو دنیا جہاں کا کام مرضی کرواؤ اور تیرے باپ نے خرید کے دیا ہے تجھے جو مرضی کام کرواؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگ فوج کے لیے بھرتی کیے ساتھ ان کی تنخواہ مختص کی ساتھ بتایا کہ صرف یہ کام تجھ سے لے گئے جس کو آٹھ گھنٹے کے لیے کمپنیاں اپنے پاس رکھتی ہیں وہ ذر خرید غلام نہیں ہوتے ان کو جن کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے صرف وہی کام لینے چاہیے کہا دے نہیں ایک کاموں سے لیتا دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں جو مرضی کراؤ تو اسلام پڑھ لیتے ہیں تم داری رکھنے سے اسلام نہیں آتا اسلام آتا ہے اسلام پڑھنے سے جس ملازم کو جس لیے رکھا ہے اس کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں لیسا موسیقی